ہلو فرینز آپ کا میری چینل پر سواگت ہے تو آج ہم سوٹر ڈیزائن بنانے والے ہیں جو بنانے میں بہت ہی آسان ہے دیکھنے میں سندر ہے اور یہ آپ کسی بھی سوٹر میں ڈال سکتے ہیں دیزائن بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے تو کوئی بھی سے بنا سکتا ہے اور یہ آپ دو کلر میں یا ملٹی کلر میں یا ایک ہی کلر میں کسو بھی آپ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جب ہم ڈیزائن construir کریں گے تو دو الٹی صلاحی sect Student بہتے ہیں تو یہ میں نے دو الٹی سلائیاں بھولنی ہیں اور اب ہم ڈیزائن شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم چھے پندے سیدھے بنیں گے تو دو لائن ہم نے دو سلائیاں الٹی بنی ہیں اور اب ہم چھے پندے سیدھے بنیں گے اس طرح سے دیکھیں یہ پانچ ہو گئے تو ایک اور بنیں گے ہم تو یہ چھے پندے ہو گئے ہیں دھاگا آگے کریں گے دو پندوں کو ہمیں بینہ بنے نکالنا ہے ٹھیک ہے تو ایک اور دو دو پندے ہم نے بینہ بنے نکالے دھاگا پیچھے کر کے ہم پھر سے چھے پندے سیدھے بنیں گے ٹھیک ہے دھاگا ہم نے پیچھے کر لیا ہے اور ہم چھے پندے پھر سے سیدھے بنیں گے اس طرح سے تو سویٹر ڈیجائن کی ویڈیو میری اور بھی ڈلی ہوئی ہیں آپ میری چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں بیبی کے سوکس کی ویڈیو بہت ساری ڈلی ہوئی ہیں ٹوپی کی ویڈیو بھی ڈلی ہوئی ہیں وہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں یا پھر پورا سیٹ بنانا ہے تو وہ بھی ڈلا ہوا ہے آپ پورا سیٹ دیکھ سکتے ہیں ٹوپی سویٹر سوکس سب کی ویڈیو میری ڈلی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو چھے فندے ہو گئے تو دھاگہ آگے کر کے پھر سے ہم دو فندے بینہ بنے نکالیں گے اور پھر سے چھے فندے بنیں گے تو یہ والی ہم سلائی سیم اسی طرح پوری کمپلیٹ کریں گے پوری سلائی میں ہم نے چھے وار بننا ہے سیدھے فندے چھے اور وہ چھے سیدھے فندے بننے کے بعد دھاگہ آگے کر کے دو فندے ہمیں نکالنا ہے ٹھیک ہے ان کو نہیں بننا ہے اور دھاگہ پیچھے کر کے پھر سے چھے فندے بننا ہے تو اسی طرح سے ہم یہ والی سلائی کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے کر لی تو اب ہم الٹی طرف آ جاتے ہیں تو الٹی طرف سے ہمیں بنائی کرنی ہے دیکھیں تو جو ہم نے چھے پندے بنے تھے انہیں بنیں گے ہم ٹھیک ہے الٹا الٹا آگے کی طرف اس طرح سے اور جو ہم نے پندے نہیں بنے تھے ان کو ہمیں ایسے ہی نکال لینا ہے دھاگا پیچھے کریں گے اور پھر دونوں پندے نکال کے دھاگا آگے کر کے پھر سے چھے پندے ہمیں الٹے الٹے بننا ہے تو الٹی سلائی ہمیں اس طرح بننا ہے ٹھیک ہے تو ہم الٹی سلائی اسی طریقے سے کمپلیٹ کریں گے چھے پندے الٹے بن کر دو پندے نکالے دھاگا پیچھے کر کے آگے کر کے پھر سے بن لیا تو اسی طرح سے ہم نے الٹی سلائی کو ہر بار بننا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اسی طرح سے پوری پانچ سلائی بننا ہے دو سیدھی اور تین الٹی اس طرح سے آپ گل لیں دونوں طرف سے ہم نے پانچ سلائی بننی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کمپلیٹ کر لی تو یہاں سے چاہے پیچھے سے یہ گل لیں یہ ڈاٹ ڈاٹ نظر آئیں گی پانچ لائنے ٹھیک ہے تو اتنی ہی سلائی ہم نے بننی ہے تو تین ہو گئی ہیں اب ہم ایک بار سیدھی بنیں گے ایک بار الٹی اور بنیں گے ٹھیک ہے دونوں طرف کی ملا کر ہم نے پانچ سلائی بننی ہے ایک بار اور بنیں گے ٹھیک ہے تو سیم ریپیٹ کریں گے ہم چھے پانچ سیدھے بن کر اور دو پاندے جو ہم نے نکالے تھے نا انہیں دھاگہ آگے کر کے نکال لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ والی سلائی بھی ہم اسی طرح کمپلیٹ کریں گے چھے پاندے بن کر دھاگہ آگے کر رہا اور دونوں پاندے نکال کر دھاگہ پیچھے کر کے پھر سیم ریپیٹ کرتے ہوئے پوری کر لیں گے اور پھر ایک اور بھون لیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے یہ بھون لی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہاں سے ڈڈڈڈ بھی گن سکتے ہیں پانچ لائنیں آ رہی ہیں تو یعنی کہ پوری ہو گئی ہیں تو اسی طرح سے بھوننا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو اب ہم دوسرا کلر لگائیں گے تو دوسرا کلر ہم اولٹی طرف سے ہی لگائیں گے تو یہ والی سلائی ہم سارے پاندھیں اولٹے اولٹے بھونتے ہوئے جو ہم نے نہیں بنے تھے جب ہم دوسرا دھاگا لگائیں گے تو انہیں بھی بننا ہے اس طرح سے پوری سلائی ہم نے اولٹے اولٹے بھوننا ہے ایک کک کر کے ٹھیک ہے جو نہیں بنے تھے اس بار ہم وہ بھی بن لیں گے ٹھیک ہے تو یہ پوری لائن اسی طرح سے ہم complete کریں گے تو دھاگہ جب بھی دوسرے کلر کا آپ لگا رہے ہیں تو وہ آپ اولٹی طرف سے لگائیں ٹھیک ہے اس طرح سے تو پوری سلائی ہم نے اس طرح complete کر لی یہ دیکھیں تو اب ہم آگے سیدھی طرف تو سیدھی طرف ہم نے یہ اُلٹی اُلٹی بوننی ہے ٹھیک ہے آگے کی طرف بوننی ہے یہ دیکھیں یہ آگے کی طرف بون کر کے اس طرح بوننی ہے ہمیں تو پوری سلائی ہم اسی طرح complete کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اُلٹی طرف آگے ہم نے پوری کر لی سیدھی طرف سے اُلٹی طرف سے ہمیں سیدھی سلائی بوننی ہے ٹھیک ہے پیچھے کی طرف اس طرح سے ایسے بوننا ہے ٹھیک ہے تو دو ڈوٹے آ جائیں گی پیچھے وہ آگے کے حصے میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمیں پوری سلائی complete کرنی ہے تو یہ پوری سلائی ہو گئی یہ دیکھیں دو لائنے بن گئیں اُلٹی اُلٹی کی تو اب ہم ڈیزائن بنائیں گے تو پہلے ہم نے یہاں چھ فندے سیدھے بونے تھے دو فندے نکالے تھے اب ہم تین فندے رکھیں گے وہ دو فندے رکھیں گے اِدھر اور پھر ہم دو فندے نکالیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے دھاگہ پیچھے کریں گے اور پھر اُلٹا اُلٹا بنیں گے سیدھا بنیں گے ہم چھ فندے سیم اسی طرح repeat کرنا ہے بس ہم ڈیزائن کو یہ کنارے سے بنائیں گے بیچ بیچ میں آئے تاکہ اور پہلے ہم نے وہاں سے شروع کر رہا تھا چھ فندے بن کر اب ہم دو فندے بن کر بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے پوری سلائی کمپلیٹ کریں گے ہم دو فندے نکال لیں گے چھ فندے بن لیں گے سیم repeat کرنا ہے پہلے کی طرح بس ڈیزائن کو ہم نے ہٹا کر چھ فندوں کے بیچ میں کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اس سلائی کو ہم پورا کریں گے تو ڈیزائن ہی بنتا چلا جائے گا پورا تو اسی طرح سے آپ دو کلر میں تین کلر میں کسی بھی کلر میں بنا رہے ہیں اس طرح سے بناتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ پوری سلائی ہم اسی طرح کمپلیٹ کریں گے تو بہت ساری سویٹر ڈیزائن کی ویڈیو میں ڈیلی ہوئی ہیں میرے چینل پر آپ جائیے گا اگر ابھی تک نہیں گئے ہیں تو دیکھئے گا بہت سارے ڈیزائن بھی میں نے ڈال رکھے ہیں تو میں کھانے کی بنائی کی اور بھی بہت سارے ویڈیو لاتی رہتی ہوں اگر آپ نے میں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے پلیس اور یہ دیکھیں ڈیزائن آپ کو یہ پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور سے کر دیں اور چینل پر پہلی بار ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دوا دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو جو آلوں وہ سب سے پہلے آپ کو ملے کافی سندر لگ رہا ہے یہ بننے کے بعد تو اسی طرح کی ویڈیو اقتصاد ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ